شہر ملتان کی اگر بات کرتے چلیں تو شہر ملتان میں ہونے والی 16 میلی میٹر بارش نے انتظامیہ کی کارکردیگی کا پول کھول دیا ہے میں اپنی گاڑی کو سٹارٹ کر کے خود بھی بیج میں فس چکا ہوں اور کوشش کرتا ہوں دیکھتا ہوں یہ گاڑی کہاں تک جو ہے وہ جا سکتی ہے اور اب یہ مکمل طور پر ہمیں گاڑی جو ہے وہ بند ہوتی دکھائی دے رہی ہے پانی کے اندر اور یہ بند ہو چکی ہے یہ صورتحال ہے ملتان میں مزید جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی سے ہم بات کریں کسی فیمیل سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ خواتین جو ہیں وہ بھی اسپانی سے دوچال ہو کر گزر رہی ہیں میڈم کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنی جانب سے اسی انتظامیہ کو ملتان کی جس کی وجہ سے یہ صورتحال کریں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے دیکھیں جوپینز کے لیے بہت زیادہ پرابلمز بن گئی ہیں آپ یہ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں میری حالت دیکھ سکتے ہیں ہماری بائک بھی بند ہو چکی ہے تو پلیس تھوڑا سا کنٹرول کریں اور معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کریں انتظامیہ نے اور مریم نواز نے کہا تھا کہ ہم تمام تاری انتظامات اپنے مکمل کر چکے ہیں مون سون کے حوالے سے یہ کیسے انتظامات آپ ملتان کی سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں کہ صرف سولہ میلی میٹر بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد کی صورتحال یہ آپ کے ساتھ بچے ہیں وہ بھی پانی میں حجور رہے ہیں جی جی یہ تو بھی رب مریم نواز کو خود دیکھنا چاہیے آئیں ویزٹ کریں دیکھیں کہ کیا معاملات اور انتظامات یہاں مکمل ہوئے ہوئے ہیں اس کنڈیشن میں ہم چل رہے ہیں اب آپ میری حالت دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس حالت میں یہاں چل رہی ہوں بابائی امراض پھوٹ سکتے ہیں اسی صورتحال کے اندر بچوں میں بیماریاں جنم لے سکتی ہیں ملتان کی انتظامیے کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنی جانب سے ڈی جی واسا کو ایم ڈی اے کو کمیشنر کو ڈی سی ملتان کو کچھ کہنا چاہیں گے جی جی بس میں کہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم پر رحم کھائیں مہربانی کریں جو آبینز کا خیال کریں اور جو ہے یہ جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کریں جو بھی ان کے سیوریجز کے پرابلم ہیں آئیں دیکھیں ٹیمز بھیجیں اپنی ٹیمز جو ہیں وہ بھیجیں اور ان معاملات کو ٹھیک کریں یہ کہنا ہے یہاں پر موجود خواتین کا اور شہریوں کی بات کرتے چلیں تو وہ بھی مشکلات سے ہمیں دو چار جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں ہماری موٹسائیکل جو ہے وہ بھی پیچھے مکمل طور پر بند ہو چکی ہے اپنی بائیک کی طرف واپس جائیں گے انس کو تو یہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں پاس ایک نئی گاڑی ہے کوشش کرتے ہیں کہ یہ نئے نئی گاڑی ہے اس روڑ کو پاڑنے میں اور میرا ساتھ دینے میں کامیاب ہوتی ہے تو آپ بھی دکھاتے ہیں اس نئی گاڑی کو میں نے اس مارکس ٹارٹ کیا ہے تاکہ ہم اس جو دریا ہے اس کو عبور کر سکے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ باقی کوئی بھی اس روڑ کے اوپر موجود نہیں ہے اس تمام تر صورتحال میں کیونکہ یہاں پر سب کی گاڑیاں بند ہو گئیں ایک نئی گاڑی کو لے کے آکے میں دیکھتا ہوں کہ کیا یہ اس روڑ کو پار کر پائے گی یا نہیں اور یہ نئی گاڑی جو ہے یہ بھی پانی کی نظر جو ہے وہ ہو چکی ہے اور ایسی صورتحال میں مدید دکھا لگانے کی کوشش کریں تو وہ بھی نہیں لگا اور ایسی صورتحال میں بات کرتے چلیں زلی انتظامیہ کی جو زلی انتظامیہ نے دعوے کیے تھے کہ ملتان کی جو سڑکی ہیں وہ آپ کو صاف ستری نظر آئیں گے مریم نواز کا وین تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مونسون کے حوالے سے بڑی بہترین جو ہے وہ ہم نے خدمات بھی ادا کر دی ہیں اور بڑی بہترین طریقے سے ہم لوگ اس بارش سے نمٹیں گے لیکن کیسا نمٹا جا رہا ہے کہ یہاں تو لوگ ہی دکے لگانے پر جو ہے وہ ہمیں ہم مجبور دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر کوئی سائیکل والے ہیں وہ اپنی سائیکلوں کو دکے لگا رہے ہیں موٹ سائیکل والے جو ہیں وہ موٹ سائیکلوں کو دکے لگا رہے ہیں کوشش سب کی یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس دریا کو جو ہے وہ عبور کیا جائے کیونکہ مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا بات کرتے چلیں اگر سپیشل افراد کی تو ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اور یہ اگر میں دکھا سکوں تو یہ کافی دیر سے جو ہے وہ یہاں پر فسے ہوئے تھے کچھ اور شہری جو ہیں وہ بھی فسے ہوئے یہ جی ملتان کی صورتحال ہے کہ سولہ میلی میٹر بارش نے کیا صورتحال پیدا کر دی ہے بابا جی کچھ کہنا چاہو گے گورنمنٹ کو کیا کہو گے کچھ کہنا چاہو گے کتنی مشکلات کا سامنے بڑی مشکلات کے سامنے یہ کیسے اکیلے دھکا لگا کر پہنچ رہے تھے یہ نماز اس پانی سے گزر کر یقین ہے آپ کی نیتوں پر قبول تو ہو جائے گی لیکن انتظامیہ کہاں ہے جنہوں نے اس روڑ کو پانی سے شاف کرنا ہے ان کو کوئی پیغام دو گئے انتظامیہ مر گئی ہے ملتان کے انتظامیہ نہیں ہے انتظامیہ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مر چکی ہے کچھ اور شہری میرے ساتھ موجود ہیں بھائی جن کتنی مشکلات کا سامنے ہے کیا بندے کی زندگی میں گزری ہیں تھوڑا سو پیچھے رکھیں ادھر کیامرا وہ لگا کیا پیغام اپنی جانب سے انتظامیہ کو دینا چاہتی ہے ان کی میر بانی یہ پانی باہر نکلوائیں بچے بندے تانگ ہو رہے سارے اپنی بھائی کو بھی یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ بچے میرے ساتھ ہیں جن کی جو ہے وہ یہاں پر مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں لگائیں جی دکا لگائیں ادھر سے تو پار کرانے کی کوشش کریں یہ شہر ملتان کے روڈز کی صورتحال ہے بچے یہاں پر بہت خوش ہیں کیونکہ قریب کوئی نہر جھیل موجود نہیں یہ لوگ یہی پر ہی نہا رہے ہیں لیکن ان کا انتظامیہ سے اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ کو ہوش کے ناکھول لینے چاہیے اور شہر ملتان کی جو یہ صورتحال ہے اس حوالے سے انتظامیہ کو پہلے سے ہی انتظامات کرنے چاہیے تھے تاکہ شہر کی یہ صورتحال نہ ہوتی اور شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انتظامیہ فیل فور ایکشن لیتے ہوئے اس پانی کو صاف کرائے کیونکہ اس پانی کے کھڑے ہونے کی وجہ سے بابای امراض بھی ہوت سکتے ہیں جس سے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا